من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسنہ احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبائل عظیم اللذی هم فیہی مختلفون کل لا سیعلمون ثم کل لا سیعلمون صدق اللہ العظیم رب شاہلی صدری و اسرلی امری و احلو لگتا من لسانی افقہو قولی ربی اثر و لا تو اثر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین سورة النبا کی پانچ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ تیسما پارا اس کا آغاز آپ کی سورة النبا سے ہوتا ہے جس کے ابتدائی الفاظ ہے عم يتساءلون اس اعتبار سے تیسما جز جو ہے یعنی تیسما پارا جسے ہمارے ہر کہا جاتا ہے اس کا نام بھی عم مہ ہی رکھا گیا ہے عم مہ کے بعد جو فیل آ رہا ہے جو اس پر غور کریں یتساءلون کل ہم نے باپ پڑھا تھا باب تفاعل تو تفاعل کا ماضی تفاعلہ اور مزارے یتفاعلو تفاعلہ یتفاعلو اور میں نے بتایا تھا کہ اس میں تشارک ہے کسی کام میں دو افراد کا شریک ہونا تو آپ دیکھیں سین حمزہ لام مادے کو آپ باب تفاعل میں پھینکے تو بنے گا تساءلہ یتساءلو تساءلہ یتساءلو تو یتساءلو اور جمع کسی گا یتساءلون تو ساءلہ یتساءلو کے معنی ہوتے تھے پوچھنا سوال کرنا تو باب تفاعل میں یہ مادہ آیا تو معنی بن گئے ایک دوسرے سے پوچھنا تو جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں ان کے ساتھ آتا ہے تو امم یتساءلو کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں وہ بڑی خبر جس کے بارے میں یہ خود بھی اختلاف کرتے ہیں ان کی رائے مختلف ہے یقینا بڑا پیارا تجمہ میرے سامنے ہاں ہاں آپ جان جائیں گے یعنی انہیں لگ پتا جائے گا ابھی تو یہ بڑا اس کے بارے مختلف ہے بڑی خبر کیا ہے یعنی آخرت عام رائے یہ ہے اس بارے میں کہ آخرت کے حوالے سے یہ تو آیات کا کراوت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مزید فی ابواب میں ابواب تفاعل جو ہم نے کل پڑا ہے اس کا ایک مادہ غیر صحیح افعال کے حوالے سے سین حمزہ الام محمود آپ کے سامنے آ گیا اور الحمدللہ ہمارے مزید فی ابواب میں پانچ ابواب مکمل ہو گئے ہیں آج انشاءاللہ ہم باقی کے جو تین ابواب ہیں وہ مکمل کرنے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ان ابواب میں بھی آسانی فرمائے مزید فی ابواب میں تین اور دو پانچ ابواب ہم مکمل کر چکے ہیں تین ابواب کا ایک گروپ تھا اور دو ابواب کا ایک گروپ یہ تین ابواب ان کا ایک گروپ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے وہ گروپ اس وجہ سے کیا ہے کہ ان تینوں ابواب میں آپ دیکھیں کہ جو زائد حروف کی تعداد ہے وہ ایک ہے اور تینوں ابواب میں علامت مزارے پیش والی ہے اور تینوں ابواب میں این کلمہ زیر والا ہے اس ادبار سے اس کو ہم نے ایک گروپ بنا دیا دوسرا غروب جو دو ابواب پر مستمیل ہے باب تفاؤل اور باب تفاؤل اس میں آپ دیکھیں کہ زائد حروف کی تعداد دو ہے علامت مزارے پھر زبروالی آگی اور این کلمہ بھی زبروالا تو اس حوالے سے دوسرا گروپ یہ بن گیا آج ہم تیسرا گروپ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں اور تیسرے گروپ میں پہلے ہم دو ابواب ایک ساتھ پڑھیں گے ان ابواب کو ایک ساتھ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں ابواب جو ہیں یہ بلکل آپ دیکھیں گے کہ ملتے جلتے ہیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قزن ابواب ہے ان ابواب کے نام میں لکھ دیتا ہوں پہلا باب ہے افتیال افتیال اور دوسرا ہے انفیال اب یہ دیکھیں افتیال اور انفیال دونوں ملتے جلتے ہیں فرق فرق صرف دیکھ لیں باب افتیال میں فا کلمہ کے بعد تا آ رہی ہے ٹھیک ہے باب افتیال میں فا کلمہ اس کے بعد تا آئے جبکہ باب انفیال میں فا کلمہ سے پہلے نون ہے فا کلمہ سے پہلے نون ہے یعنی فا این اکٹھے ہیں جبکہ باب افتیال میں فا اور این کے درمیان میں تا ہے اب ان اوزان پر آنے والے الفاظ جو ہم اردو میں بولتے ہیں آپ نے وہ الفاظ لانے جن میں آپ کا تیسرا حرج ہے وہ تا ہو جیسے کہ افتخار امتحان امتحان اب امتحان آپ نے اس سے نہیں کنفیوز ہو جانا کہ یہاں نون ہے لیکن نون کے بعد تا تیسرے حرف پر آ جائے تیسرے حرف کی جگہ پر تا آ جائے تو 99.99 فیصد چانسیز یہ ہیں کہ وہ باپے افتحالی ہوگا یہ باقی جو میں نے چھوڑا ہے وہ exception کے لئے کیونکہ آج ماری کلاس میں بیٹھ سی بات کر رہے تھے ایک سبہ ہلی کلاس میں کہتے ہیں جی اتنے مشکل سے ہم قائدہ یاد کرتے ہیں جب قائدہ یاد ہو جاتا ہے تو کوئی لوگوں کے exception آ جاتی ہے بہرحال یہ سلسلہ تو چلے گئی تو امتحان اجتماع انتظار تیسرا حرف تا ہونا چاہیے انتقال اختتام ابھی دے رہا تھوڑی سی امتیاز اجتہاد اجتہاد افتتاح اشتراک اشتہال اجتہاد تو دیکھیں بابین فیال سے بہت سارے ہیں ہم ذرا آئیں بابین فیال کی طرف اس میں تیسرے نمبر پہ تان ہی ہونی چاہیے ہاں جی انقلاب انقلاب ماشاءاللہ کلیر ہوگی نا انقلاب دیکھیں اس میں تان ہی ہے تیسرے نمبر پہ اس لئے بابین فیال سے ہے حالانکہ آپ کہیں افتخار اور یہ جو تھا انزمام ان دونوں میں فرق کیا ہے کزنی ہے لیکن افتخار میں تا ہے تیسرے نمبر پہ جبکہ انزمام میں تا نہیں ہے کلیر ہوگی اور انقلاب آگیا ایک لفظ اس کے بعد انکسار ماشاءاللہ انکسار انفتار سورت الانفتار ماشاءاللہ انفتار سورت الانشکاق کیا مانا ہوتے ہیں اچھا انشراح ماشاءاللہ انشراح سورت الانشراح اور انشکاق ہو گیا اور انکتا انکتا کٹ جانا تو بہرحال باب افتعال اور انفیال ان کو دونوں کو میں نے اکٹھا اس لئے لکھا ہے کہ آپ دیکھیں دونوں کا وزن ایک ہی ہے لیکن فرق آپ انشاءاللہ اسے کر لیں گے تو باب افتعال کو سنتے ہی جو ماضی اور مزارے کا پہلا پہلا سیخہ آپ کے سامنے آنا چاہیے اب میں وہ لکھنے لگا ہوں باب افتعال سے ماضی آتا ہے افتعالہ ہاں جی زائد حروف ذرا دیکھ لیں فا این لام کو نکال کر کتنے زائد حروف ہیں ایک حمزہ اور دوسرا تا دو زائد حروف ہیں تو یہ جو تیسرا قروع نے شروع کیا اس میں بھی دو زائد حروف ہی پہلے باب میں تو آگئے ہیں تو افتعالہ اور اس کا مزارے آتا ہے یفتعالو افتعالہ یفتعالو افتعالہ یفتعالو اب دیکھیں دو زائد حروف علامت مزارے زبر والی لیکن این کلمہ زیر والا ہو گیا تو یہ تیسرا حروف اس لیے ہم نے اسے علا کر لیا تو افتعالا یفتعالو افتعالا سے گردان افتعالا افتعالا افتعالت افتعالتا افتعالنا افتعالتا افتعالتما افتعالتم افتعالتی افتعالتما افتعالتن افتعالتو افتعالنا لے جی اب کچھ مادے پھیکتے ہیں اور پھر بابے انفیال کی طرف چلتے ہیں ہاں جی خالی ڈائی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں یہ زائد حرف ہے فا ساکن ہے اس کے بعد تا آ گیا پھر این کلمہ اور پھر لام کلمہ مزارے میں آجے فا ساکن اور تا زبر کے ساتھ این زیر کے ساتھ اور لام پیش کے ساتھ افتالا یفتائلو ہاں جی مادہ ہے میرے پاس اس باب کی خصوصیت بتا دوں اس باب میں احتمام ہوتا ہے احتمام افتیال احتمام یعنی جس فیل کا ذکر ہوتا ہے اس کو احتمام سے کرنا جی مادہ ہے میرے پاس کاف را اور با اکترابہ اکترابہ یک تاریبو اکترابہ یک تاریبو اکترابہ اکترابہ سے کردان اکترابہ 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 ا یک تربانی تک تربانی تک تربانی تک تربانی قریب ہونا وہ قریب ہو گیا وہ قریب ہو گیا ایک طرح وہ قریب ہو گیا لوگوں کے اقتربہ لن ناسی کون قریب ہو گیا لوگوں کے فائل جو ہے وہ اس کو ہمیں ظاہر کر رہا ہوں حسابہم اقتربہ لن ناسی حسابہم لوگوں کے لئے ان کا حساب قریب آ گیا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِدُونَ لیکن ان کا کیا حال ہے وہ غفلت میں پڑے ہیں غفلت میں پڑے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں اعراض کر رہے ہیں لیکن مانے کہ جب یہ آیات سامنے آتی ہیں تو بالکل اپنی تصویر نظر آتی ہے کہ آخری امت قیامت کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اور میں اس طرح ہے پہلی نشانی قیامت کی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسٹ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ تقریباً آپ دیکھ لیں کہ وہ جو بہت بڑی نشانی ہیں نا وہ تو جب ہوں گی قریب قیامت آئے گی تو بالکل قریب اس وقت واقع ہوں گی لیکن اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں وہ سب پوری ہو چکے ہیں لیکن ہمارا طرز عمل جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے تو بالکل آئیت ہمارے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ اکتربہ لنہا سی حسابوہم وہم فی غفلت موردون لوگوں کے لئے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں عراس کیے جا رہے ہیں عراس کیے جا رہے ہیں آپ کہیں گے ابھی تو بہت ٹائم ہے ابھی تو عزتی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے اور پھر وہ زندگی اپنی گزاریں گے پھر وہ سارا سلسلہ جو ابھی تو بہت دور ہے قیامت کہاں حساب کیونکہ حساب کب ہے قیامت والے دن اور قیامت تو ابھی بہت دور ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مم ماتا جو مر گیا فقد قامت قیامت ہو تو اس کی قیامت قائم ہو گئی اس کی قیامت آ گئی تو اس لیے وہ تو جو آئے گی سو آئے گی انسان کی موت کے ساتھ ہی قیامت جو ہے وہ بھی آ گئی تو اقتربہ لناسی اچھا اقتربہ کا مونس کا سیزا کیا ہوگا جی اقتربت اقتربت اس ساعت ملا کر پڑیں گے تو کیا پڑیں گا اقتربت اس ساعت قیامت قریب آ گئی تو یہ مونس کا سیزا یہ مذکر کا سیزا پہلا اور چوتھا سیزا اور آپ دیکھیں جب بھی پہلا اور چوتھا سیزا آ رہا ہے تو فائل آگے آ سکتا ہے آ سکتا ہے اگر نہیں آئے گا تو اسی میں جو ضمیر ہوگی اسے آپ فائل کے طور پر مانیں گے اور ظاہر بات ہے پیچھے کسی نہ کسی کلتے پر لوڈانی پڑے گی آپ کو تو یہ دونوں ایکزمپلز آپ کے سامنے آگئے جی ماد ہے میرے پاس جیم میم اور این اجتماع اجتماع یجتماع اجتماع یجتماع اجتماع 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 میں کیا ہوتا ہے یہ کٹھا ہوتا ہے اور بڑے احتمام سے ہوتا ہے اجتماع ٹھیک ہے تو گردان ارند اللہ ہو جائے گی اجتماع سے اور یہ اجتماع سے سیخہ لکھتا ہوں سے پہچانے کو کیا معنی اس کے اور کونسا سیخ ہے اجتماع اجتماع جی مصنع کا سیخ ہے اور مذکر کا سیخ ہے اور غائب کا سیخ ہے اجتماع 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 کیا ترجمہ کریں گے وہ دونوں جمع ہوئے وہ دونوں جمع ہوئے تو نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہم نے شروع کی ہوئے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اللہ اس کے لاس کے دوران آپ کو پوری کروا دوں گا کہ سب اعتن سات قسم کے افراد ایسے ہیں یو زلہم اللہ فی زلہی یوما لا زلہ الا زلہو کہ جنہیں اللہ تعالی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اپنے عرش کا سایہ تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا اس میں آپس نے ایک کیٹیگری بیان فرمائی ورجلانی ورجلانی اور دو ایسے آدمی تہابا فللہ اب یہ باپ کل ہم نے کمسا پڑھا باپ تفاؤل ذرا مادہ لیں اور اس کو بھی ذرا ڈالیں ہاں با اور با محموز میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے سمجھا دیا مضاف اس کی پریکٹری بیساعت آگئی باپ تفاؤل میں ڈالیں ہاں جی باپ تفاؤل کا ماضی کیا تفاؤل یتفاؤل ٹھیک ہے صرف ماضی ہی مجھے چاہیے تو وقت بچاتے ہیں ہاں جی کیا بنا جی تہا بابا تہا بابا اب یہ مضاف ہے اور مضاف میں اب کیا ہوتا ہے ان دونوں حروق کو مرض کر دیا جاتا ہے یہی ہوتا ہے نا دونوں کو مرض کرنے کے لیے آئیڈل سیٹویشن کیا ہے پہلا والا حرق ساکن ہونا چاہیے دوسرے پہ حرکت ہونی چاہیے تو دوسرا والا حرکت سے ہے لیکن پہلا ساکن نہیں ہے تو پہلے کہ ہم ساکن کریں گے اس کو ساکن کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر تو پیچھے کوئی ساکن ہوتا تھا اس کی حرکت پیچھے بھیج دیتے اگر پیچھے ساکن نہ ہو تو اسے زبردستی ساکن کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم اسے زبردستی ساکن کریں گے اور یہ بن جائے گا آپ کا تہاب با اور پھر جب مرض کریں گے تو یہ بن گیا آپ کا تہاب با ہاں بابا حب محبت اور باب تفاول کی خاصیت تشارک یعنی ایک دوسرے سے محبت کرنا تو تہاب مسنہ کا سیہا تہاب با تو حدیث کے جو الفاظ میں آپ کے سامنے پیان کی ہیں کہ رجل آنی اور دو ایسے شخص تہاب با ف اللہ جو اللہ کے راستے میں جو اللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اجتماع وہ دونوں اسی پر جمع ہوتے ہیں وَتَفَرَّقَ بابِ تفاول تفرقا یا تفرقو تفرقا مسنہ کا سیہا تو تینوں جگہ پر آپ دیکھیں مسنہ کے سیہ کے استعمال ہوئے ہیں اور دیکھیں حدیث سمجھ بھی آتی ہے کہ اتنا بڑا انام ہے لیکن اس کے لئے جو کام ہے وہ آسان نہیں ہے محبت کرنا دوسرے سے تعلق بنانا صرف اللہ کے لئے ہم جب بھی کسی دوسرے سے ملتے ہیں تو اس سے تعلق بناتے ہیں اپنے دنیاوی مقاصد کے لئے کہ یہ شخص یعنی ملاقات کے ہونے بعد ہم تیہ کرتے ہیں کہ یہ شخص میرے کس کام آسکتا ہے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ کام آئے گا تو ہم اس سے کارڈ بھی لیتے ہیں اس کا نمبر بھی فیڈ کر لیتے ہیں لیکن جب ہمیں پر جلتا ہے کہ بندہ ہمارے کام کا نہیں ہے تو یہ اکٹھا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا یہاں پر کس لئے کوئی ذاتی مفاد ہمارا کسی کا نہیں ہے ایک دوسرے سے اگر ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تو صرف اللہ کے لئے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لئے اللہ کے کلام سے یعنی محبت ہے ہمیں اس لئے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق اور تناہ گئی ہے بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلیں اسی سے ملتے جلتی ہم آ رہے ہیں اس کیٹیگری میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فرما کر جو ہے وہ اس دن اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ دا فرمائے جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا مادہ ہے میرے پاس محموز ویسے یہ فال میم لام اور حمزہ ہاں جی حمزہ کو میں اب علیف کی صورت میں لکھ لوں ام طلاعہ ام طلاعہ ام طلاعہ یم طلی او وہاں پر حمزہ کی کرسی میں علیف ڈال دی اور یہاں پر حمزہ کے لئے میں نے یا کرسی لگا دی اس لئے کہ حمزہ سے پہلے زیر ہے اس لئے یا کرسی لگا دی اور یہاں پر علیف لگا دی کہ ہاں پر وہ بھی کرسی لگا سکتا ہوں جو اوپر پیش ہے بہرحال یہ حمزہ کے اپنے قواعد ہیں لکھنے کے بہرحال ام طلاعہ یم طالیو ام طلاعہ ام طلاعہ کے معنی ہوتے ہیں بھر جانا بھر جانا گردان کریں چوتھے سی کے تک پہنچیں ام طلاعہ ام طلاعہ ام طلاعہ ام طلاعہ ام طلاعہ پانچہ ام طلاعہ 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 تم امتلاتی بس یہاں رکھ جائے امتلاتی کیا ترجمہ ہوگا تو بھر گئی میں کہنا چاہتا ہوں کیا تو بھر گئی آ یا حل پھیل سے پہلے حل زیادہ استعمال ہوتا ہے اچھا اب یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھ لیں کہ جو آج سے ہمارا اباب کا گروپ شروع ہو رہے ہیں تیسرا گروپ مزید فی اباب کا اس تیسرے گروپ میں استعمال ہونے والے تینوں اباب کا حمزہ حمزہ تلوصل ہے تینوں اباب کا حمزہ حمزہ تلوصل ہے حمزہ تلوصل کسے کہتے ہیں وہ حمزہ جسے پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے تو وہ حمزہ لکھنے میں رہتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا اور بعض دکھا وہ لکھنے سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے تو اب یہاں پر دیکھیں حمزہ تلوصل ہے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو علم کی صورت میں لکھا رہ جائے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا لام بھی ساکن نیم بھی ساکن دو ساکن اکٹے ہو جائے تو کیا قائد ہے پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملاتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے حلم تلوصل تو سورہ قاب کی آیات کے حوالے سے پہلے بات کر چکے ہیں جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ حلم تلوصل کیا تو بھر گئی وَتَقُولُو اور وہ کہے گی حلم مزید کیا بھی اور بھی باقی ہے تو یہ امتلا یمتلئو لنجی ایک مادہ اور ڈالتے ہیں اور اس کے بعد بابین فیال کی طرف چلتے ہیں مادہ ہے میرے پاس سین واؤ اور یا دیکھیں کون سا مادہ ہے غیر صحیح میں دو حروفیں لد اکٹھے ہو گئے لفیف پھر لفیف میں مفروق کے مکرون مکرون کل ہم نے مفروق کی ایکزمپل کی تھی آج ایک مکرون کی ایکزمپل آگی واؤ اور یا اکٹھے ہو گئے استوائی یستوییو لفیف مکرون جو ہے یہ کس کا مجموع ہے عجبہ فور ناکس کا تو عجبہ کے قواعد لاغو نہیں ہوتے صرف ناکس کے قواعد لاغو ہوں گے اور یہ استوائیو سے کیا بن جائے گا حرفیلت پہ حرکت ہے پیچھے زبر ہے تو حرفیلت کو علف میں تبدیل کر دی جاتا ہے واؤ ہوتا تو پورا علف لکھتے یا ہے تو چھوٹا علف یعنی علف مکسورہ اور یہ کیا بن گیا استوائیو استوائیو اور یا پر پیش پیچھے زیر تو یا ساکن ہو جاتی ہے یستوی استوائیو برابر ہونا ٹھیک برابر ہونا قرآن مجید میں ہے لا یستوی اصحاب النارے و اصحاب الجنتی آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہوتے و اصحاب الجنتی ہم الفائزون یہ پورشن ہم پہلے کر چکے ہیں جب حسر کا محبوبیتہ کیا تھا کہ جنت والے ہی کامیاب ہیں اور سورج عمر کی بڑی پیاری آیت ہے حل یستوی کیا برابر ہوتے کیا برابر ہوتے کون اللہ زینہ یعلمونہ وہ جو علم رکھتے ہیں و اور اللہ زینہ وہ جو لا یعلمونہ علم نہیں رکھتے کل اے نبی سیزمین سے پوچھئے کہ حل یستوی اللہ زینہ یعلمونہ واللہ زینہ لا یعلمون کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں اچھا یہ حل جو ہے یہاں پر سوال کرنے کے لئے نہیں آیا ہوا کہ آپ کہیں جی ہاں یا نا ہم نے پڑا تو یہ تھا کہ ایسے سوال ہاں جن کے جو آپ ہاں یا نا میں دے سکتے ہیں ان کے لئے حل یا آ استعمال ہوتا ہے یعنی حروف استفام استعمال ہوتا ہے یہاں پر حروف استفام استعمال ہوئے لیکن استفام جو ہے کبھی آپ تفاصیلیں پڑھیں گے استفام کبھی انکاری ہوتا ہے کبھی تقریری ہوتا ہے کیا مطلب ہے انکاری اور تقریری کا میں کہتا ہوں کیا میں نے آپ کو پانچ اب آپ نہیں پڑھا دیئے کیا میں نے آپ کو پانچ اب آپ نہیں پڑھا دیئے تو کیا مطلب ہے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کہیں جی پڑھا دیئے یعنی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے پڑھا دیئے ہیں آپ کو کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا تیامتہ میں نے کہا تھا یہ براد ہے نا اب یہاں پر رہتا ہے سوال نہیں پوچھ رہے کہ حَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں بلکہ بتایا جارہا ہے کہ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ اور وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ برابر نہیں ہو سکتے یعنی یہ برابر نہیں ہو سکتے لیسے باب انفیال اس کا بلکل قزن باب باب انفیال کا نام سنتے جو ماضی کا سیکھا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ ہے انفیالہ دیکھیں کوئی فرق نہیں ہے حرکات وہی ہیں انفیالہ ہاں جی زائد حروف چیک کریں کتنے ہیں فا انلام تینوں مادے کے روپ اینٹ پہ ہیں اور زائد حروف دو ہی ہیں حمزہ اور نون انفیالہ انفیالہ سے کردان ہو جائے گی انفیالہ انفیالہ انفیالو انفیالت انفیالتا انفیالنا انفیالتا انفیالتما انفیالتم انفیالتی انفیالتما انفیالتن انفیالتو انفیالنا اور مزہر ہے ینفیالو یفتیلو ینفیالو ینفائلو تنفائلو تنفائلو انفائلو ننفائلو ینفائلانی تنفائلانی 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 ینفائلونا ینفائلنا تنفائلونا تنفائلنا تنفائلینا ہاں جی ڈائی خالی نون ساکن فا پہ زبر این پہ زبر لام پہ زبر انفعالا اور مزارے میں آجے ین فائلو انفعالا ین فائلو ماب انفعال کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے تمام افعال جو ہیں وہ لازم استعمال ہوتے ہیں آپ کسی متعددی فعل کو لازم میں ڈھالنا چاہتے ہیں لازم میں لانا چاہتے ہیں تو اس مادے کو باب انفعال میں لے ہیں کیسے اس کی ایک سمپل میں آپ کو دیتا ہوں مادہ میں لیکن لیک کاف سین را کیا بن گیا جی انکسارا انکسارا ینکسرو انکسارا ینکسرو انکساری کسے کہتے ہیں آج ہی آج ہی کسے کہتے ہیں یہ انکساری بڑے انکساری ہیں ان میں بڑی آج ہی ہے ٹوٹ جانا یہ آج ہی ہے ٹھیک ہے تو انکسارا کے معنی ٹوٹ جانا اصل میں دیکھیں کسارا کے معنی تھے توڑنا کسارا سرو باب ذرا با یزرے بو توڑ دینا کسارا اس نے توڑ دیا کسارا زیدن زید نے توڑ دیا کیا توڑ دیا کسارا زیدن ال کلم زید نے کلم توڑ دیا اور میں کہنا چاہتا ہوں کلم ٹوٹ گیا کلم ٹوٹ گیا تو میں وہی مادہ کاف سین را باب انفیال میں استعمال کروں گا انکسارا ان کسارا وہ ٹوٹ گیا کون ٹوٹ گیا ال کلم انکسارا کلم کلم ٹوٹ گیا کسرت کلم میں نے کلم توڑا فن کسرا تو وہ ٹوٹ گیا ٹھیک ہے نا میں نے کلم توڑا تو وہ ٹوٹ گیا تو یہ یعنی متعدی فیل تھا نا توڑنا اس سے لازم معنی میں آ گیا ٹوٹ جانا کے معنی میں اچھا جی مادہ میرے پاس اگلا قاف تا اور این ان قطع ان قطع یان قطع ان قطع یان قطع ان قطع اچھا جا رہا تھا میں نے درخ کو کٹا تو وہ کٹ گیا فن کٹا آتھ موننا سے نا درخ میں نے درخ کو کٹا تو وہ کٹ گیا ان قطع یان قطع گردان ہو جائے گی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک بڑی پیاری حدیث ہے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں لیکن آج دوسرے انداز بیان کے سامنے آئے گی نبی قنصر نے فرمایا کہ ازا جب ماتل انسان جب انسان مر جاتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ان قطع وہ کٹ جاتا ہے انہو اس سے یعنی اس کا مطلب ہے کوئی اور فائل ہے جو اس انسان سے کٹ رہا ہے تو ان قطع انہو اب فائل آ گیا رہا ہے امالو ہو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے کٹ جاتا ہے اس کا عمل اس سے منکتے ہو جاتا ہے دس کونیکٹ ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے تین چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ جڑی رہتی ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں آپ سے سنے فرمایا نمبر ایک صدقہ جاریت کوئی صدقہ جاریہ انسان نے اگر زندگی میں کوئی ایسا کام کر دیا نیک کام کر دیا کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے اس کی تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا جب اسے ملتا رہے گا نمبر دو علمن ایسا علم یُن تفاؤ بھی یُن تفاؤ افتیال ان تفاؤ ین تفیو ان تفاؤ تا گئے نا تیسے نمبر پہ تو باب افتیال ہے ان تفاؤ ین تفیو آپ کہیں گے یہ تو یون تفاؤ ہو ہے میں لکھتا ہوں ذرا پھر بات پلیے ہو جائے گی باب افتیال میں یہی پر ڈالتا ہوں میں مادہ ان تفا ین تفیو ان تفا ین تفیو نفع اٹھانا پائدہ لینا ہاں جی مجہول بنانا ہے ہم نے مزارے سے مزارے مجہول کا یونیورسل رول کیا ہے آخری کو چھیڑنا نہیں ہے اس سے پہلے کو چھوڑنا نہیں ہے اسے کیا کرنا ہے زبر لگانی ہے لگا دیں زبر اور علامت مزارے کو صرف پیش کے ساتھ تبدیل کر دینا باقی کو نہیں چھیڑنا ٹھیک ہے تو علامت مزارے یا پیش کے ساتھ کر دی کیا بن گیا یون تفاؤ تو بن گیا یون تفاؤ بھی ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو انسان کے مرنے کے بعد یہ چیز بھی اس کے ساتھ جڑی رہتی ہے اللہ تعالی عجر دینے والا صدقہ جاریہ آپ نے کوئی نیکی کا گام کر دیا تو اللہ عجر دینے والا ہے اس بات کو میں پہلے رکھ رہا ہوں لیکن ظاہر لگتا ہے کہ اگر وہ چیز خراب ہو گئی ختم ہو گئی تو گویا اس حضلہ بھی رک گیا لیکن آپ دیکھیں علم ایک ایسی چیز ہے جو قیامت تک چلے گا تو بہت ہی پیارا موقع میرے لئے آپ سب کے لئے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے وہ پہلی چیز ہے کوئی صدق جاریہ دوسری علم یون تفاؤ بھی ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے اور تیسری آپ سرسل نے فرمایا ولد صالح نیک اولاد ولد کا لفظ سارا بھی زبان میں وسی معنی میں استعمال ہوتا ہے بیٹے کے لئے بھی آتا بیٹی کے لئے بھی آتا باہد کے لئے آتا جمع کے لئے آتا یعنی ولد کا لفظ مذکر مون سوا جمع سب کے لئے استعمال ہوتا ہے ولد صالح نیک اولاد ایسی نیک اولاد ید او لہو جو اس کے لئے دعا کرے لام لام با ان کال با ان کال با ین کال بو ان کلا ب ان کلا کسی کہتے ہیں یو ٹھیک ہے نا یعنی واپس مڑنا ٹھیک ہے واپس مڑنا ان کلا یعنی آپ سیدھے جا رہے تھے آپ واپس مڑ گئے تو ان کلا آ گیا یہ بھی انقلابت ہے اچھا آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہے جسے اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا ٹھیک ہے تو ان کلابا یان کالیبو لوٹنا ٹھیک واپس لوٹنا ان معنی میں استعمال ہوتا ہے لیں جی باب انفیال کے کچھ مادیں ہم نے کر لی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں آپ کو باب انفیال اور باب انفیال کے دو مادے سامنے رکھ کر انشاءاللہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت کروانے کی کوشش کروں گا گرامیٹیکلی اور انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے آسانی فرمائے سبحانک اللہ ہمارے لئے ہم دیکا اشہدو اللہ الہہ اللہ انتا استغفیروں کا وطوبہ علیہ